دوستو اسلام علیکم آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ پلاسٹک کے پورٹ میں پنیری لگائی تھی اور یہ دیکھیں کہ یہ سلات کے پتوں کی پنیری تھی اور یہ کتنے اچھے انداز میں یہ بڑھ رہی ہے اور یہ سلات کے پتے کتنے بہترین اگے ہیں اور یہ پنیری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں کہ ہم سبزی منڈی سے یہ سلات کی پنیری لائے تھے اور اسے پلاسٹک کے ایک پورٹ میں لگایا تھا اور پھر یہ پنیری آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس پلاسٹک کے پورٹ میں کتنی اچھی اور بہترین یہ پنیری لگی ہے اور سلات کے پتے یہ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت یہ سلات کے پتے ہیں اور یہ پلاسٹک کے پورٹ میں کتنی خوبصورت سبزیوں کو لگانا پلاسٹک کے پورٹ میں یا آپ یہ دیکھیں جو باقی پنیری لگی تھی ہم نے اسے یہ پلاسٹک کی بوتلوں میں لگایا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں بھی یہ پنیری کتنی اچھی یہ پنیری سلات کے پتوں کی ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ جلدی ہم انہیں یہ پنیری کو ہارویسٹ کریں گے اور گھر میں اپنے استعمال کریں گے سبزیوں کو گھروں میں لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف اس میں تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی وقت کی ضرورت ہے جو عورتیں گھر میں اپنے کام کا آج کے بعد فارغ ہوتی ہیں تو فارغ وقت میں یہ کچن گارڈن بنا کے یا چھت پہ اپنے گھر کی چھت پہ سبزیاں اگا سکتی ہیں اور اس کا بہترین ڈیزر مل سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے گھر میں جو سبزیاں بچتی ہیں جو پھل کے چھل کے بچتے ہیں یا دوسری چیزیں بچتے ہیں آپ ان کو خاد بنائیں اور اسی خاد کو چاہے لیکوڈ خاد بنا کر اسو استعمال کریں یا ویسی خاد بنا کر آپ استعمال کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا اچھا ڈیزر بنتا ہے اور بہترین کمپوس استعمال کی جا سکتی ہے جو گھر کی سبزیوں سے ہی یا گھر کے استعمال کی انڈے کے چھل کے ہیں یا کیلے کے چھل کے ہیں ان کو استعمال کر کے ہم خاد یا کمپوس بنا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سلات کے پتے چاہے آپ بوتلوں میں پلاسٹک کی لگائیں چاہے آپ ویسے لگائیں یہ کتنے اچھے یہ سلات کے پتے بوتلوں میں بھی بہترین انداز میں بڑھ رہے ہیں اور یہ آپ پنیری آپ کو باسانی سبزی منڈی سے مل سکتی ہے اور یہ پنیری آپ لائیں اور آپ لگائیں اور اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سبزی منڈی سے یا نرسری سے حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی اتنا خرچہ نہیں ہوتا تھوڑے سے خرچے سے آپ کھر کی چھت پر بہترین سبزیاں لگا سکتے ہیں آج کیونکہ ہم ہمارا موضوع سلات کے پتے ہیں جو ہم نے پلاسٹک کے پورٹ اور بوتلوں میں لگائے تھے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہترین یہ پتے سلات کے پتے اور یہ بوتلوں میں بھی بہترین لگے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے سلات کے پتے ہیں یہ آپ اب یہ جلد ہی یہ یا چند دنوں کے اندر دو یا چار دن کے اندر یہ پتے ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے اور بہترین سلات اور گھر کی سبزی کی اپنی ہی ایک خاص بات ہوتی ہے اور خاص خوبی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ اس کی لذت اس کی کیونکہ اس میں کوئی کیمیکل کھات نہیں ہوتی کوئی گندے نالے کا پانی نہیں ہوتا اس میں گھر سے بنائی ہوئی بچی ہوئی ویسٹ جو سبزیوں کی یا کیلے کے چھلکے یا اندرے کے چھلکے یا سبزیوں کے چھلکے جو بچتے ہیں اسی سے آپ خاد بنا کے اس میں استعمال کریں تو آپ کو بہترین انشاءاللہ ریزرڈ ملے گا انشاءاللہ اور کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سلات کے پتے کتنے بہترین ہیں اور بڑی تیزی سے بڑے ہیں جلدی اور یہ استعمال کے قابل ہو جائیں گے اللہ حافظ